اردو کور کے معزز دوستو منوہر ایچ بنگالی نزاد باڈی بیلڈر تھا اس کا قد صرف چار فٹ گیارہ انچ تھا یہ انیس سو بارہ میں پیدا ہوا اور دوہزار سولہ میں جم میں ایکسرسائز کے دوران فوت ہو گیا یہ دنیا کے بزرگ ترین باڈی بیلڈرز میں شمار ہوتا تھا یہ آخری سانس تک جوانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وزن اٹھاتا رہا میڈیکل سائنس بتاتی ہے انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے مسلز اور ہڈیوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے ڈاکٹرز ستر سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہمیشہ وزن اٹھانے سے روک دیتے ہیں بزرگوں کو یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ چلنے میں بھی احتیاط کیا کریں اور کھڑے ہو کر پتلون اور شلوار پہننے کی کوشش نہ کیا کریں آپ گر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے کولے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن منوہر ایچ ایک سو چار سال کی عمر تک بارڈی بیلڈنگ کرتا رہا اور اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی اور نہ ہی مسل کیوں؟ آخر اس میں کیا اضافی خوبی تھی؟ ناظرین گرامی اس خوبی کو ڈسپلن اور ویل کہتے ہیں منوہر نے لڑکپن میں ایکسرسائز سٹارٹ کی اور یہ ایک سو چار سال کی عمر تک ایکسرسائز کرتا رہا چنانچہ اس کے مسلز اور ہڈیاں بھی تگڑی رہیں اور اس نے طویل اور صحت مند زندگی بھی پائیں آپ ملکھا سنگھ کی مثال بھی لیجئے یہ بھارت کا سٹار ایتلیٹ تھا یہ انیس سو انتیس میں ملتان کے نوا میں پیدا ہوا اور دو ہزار اکیس میں چندی گرڈ میں بانوے سال کی عمر میں فوت ہوا وہ بھی آخری وقت تک جاغنگ کرتا تھا ملکھا سنگھ کا دعوی تھا کہ اس نے پوری زندگی کوئی دوا استعمال نہیں کی اس کی واحد دوا اور واحد علاج جاغنگ تھا وہ کہتا تھا کہ اگر میرے سر میں درد ہوتا تھا تو بھی میں جاغنگ کرتا تھا اور دو چار کلومیٹر کی دوڑ کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا میڈیکل سائنس کا خیال ہے کہ انسان کو بھڑاپے میں اپنے گھٹنوں اور ٹکھنوں پر زیادہ بوجھنے ہی ڈالنا چاہیے جبکہ ملکھا سنگھ بانوے سال کی عمر تک دوڑتا رہا اور اس نے بھی زیاموی الدین کی طرح زندگی بھر کوئی دوا استعمال نہیں کی دوستو جم ارنگٹن امریکی باڈی بیلڈر ہے اس کی عمر اس وقت نوے سال ہے یہ بچپن میں بہت کمزور اور سکڑو تھا لوگ اسے سکینی بونز کہتے تھے لیکن پھر اس نے تیرہ سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ شروع کی اور یہ آج تک یہ کر رہا ہے یہ ورلڈ اولڈیسٹ پروفیشنل باڈی بیلڈرز کے ٹائٹل سے گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے یہ باڈی بیلڈنگ کے باسٹھ مقابلوں میں شریک ہوا اور سولہ ایوارز حاصل کی ریمن مون، رامن لوپرز اور چارلس آگستر اس سے بھی آگے نکل گئے آگستر کا چھانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا اس نے پینسٹھ سال کی عمر میں جاغنگ شروع کی تھی اور چھتیس گولڈ میڈل حاصل کیے تھے جبکہ اس نے ستاسی سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ شروع کی اور وہ انتقال تک جم میں مسلز بیلڈنگ کرتا رہا اسے ایک بار پوچھا گیا کہ کیا تیرانوے سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ اچھا آئیڈیا ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ شاندار آئیڈیا ہے اس کے اس دعوے کے بعد دنیا کے بے شمار بزرگوں نے جم شروع کر دیا تھا ناظرین اگرامی میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آگستر پروفیشنل ڈینٹس تھا اور وہ بھی ادویات استعمال نہیں کرتا تھا لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک حیرت قدہ ہے اور اس حیرت قدے میں انسان روزانہ کمال کر رہا ہے ہم بس اگر پڑنا ریسرچ کرنا اور آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے راستے میں حائل جہالت کی بے شمار دیواریں گر جائیں گی مگر شاید ہم امکانات کی اس دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم اپنے کمبل سے باہر جھاکنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر کوئیں کے منڈک ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کائنات صرف اسی کوئیں تک محدود ہے اس کے دائرے کے باہر کچھ بھی نہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خوشی کا تعلق سستی بے نظمی اور خوش خوراکی کے ساتھ ہے اور ہم جب تک آٹھ نان اور دو مٹن کڑائیاں نہ کھالیں ہم اس وقت تک خوش نصیب نہیں ہو سکتے ہم یہ بھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ دنیا میں اب کوئی شخص ڈاکٹر اور دوا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا جبکہ حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے آپ بے نظمی کے ساتھ تو زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی پرپز یا مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن میں باننا ہوگا آپ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو خوراک میں اعتدال لانا ہوگا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی 98 فیصد بیماریاں خوراک سے پیدا ہوتی ہیں آپ کھانے اور پینوں کو ڈسپلن میں لے آئیں آپ لمبی اور صحت مند زندگی گزارے گے دوستو حکیم سعید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے ایک ناشتہ اور ایک کھانا کافی ہوتا ہے وہ ہفتے میں تین دن روزہ رکھتے تھے آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حکیم سعید نے زندگی میں 80 ہزار خطوط لکھے تھے اور یہ خطوط اب باقاعدہ میوزیم میں پڑے ہیں وہ ہمدرد فانڈیشن ہمدرد یونیورسٹری اور مدینہ تلحکمت کے ساتھ ساتھ 196 کتابوں کے مصنف تھے اور انگریزی اور اردو کے ساتھ میکزین بھی ایڈٹ کرتے تھے اور یہ مطب بھی کرتے تھے اور حکیم صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ آدھی سے زیادہ دنیا بھی دیکھ لی تھی ناظرین قرامی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن سے انسان کی زندگی بور ہو جاتی ہے جبکہ انسان ڈسپلن کے ساتھ خود بھی زندگی انجائے کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلان شخص وقت کا پابند ہے یا وہ کس وقت کھاتا یا پیتا ہے اور کون سی بات اسے ناغوار گزرتی ہے تو آپ بھی اس سے میل ملاقات میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے جس سے آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے لوگ غیر منظم اور انپریڈکٹیبل ہوں گے تو آپ اور وہ دونوں پریشان رہیں گے تیسرا دنیا میں اس وقت کرونوں لوگ ادوائیات کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں امریکہ یورپ اور بھارت میں انقلاب آ چکا ہے سینکڑوں ایسے کلینکس اور ویلنس سینٹرز ہیں جو خوراک سے ہر قسم کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں امریکہ میں ڈاکٹر جیسن فونگ اور ڈاکٹر ایرک برگ صرف خوراک سے لاکھوں لوگوں کو شوگر بلڈ پریشر جوڑوں کے درد اور مٹاپے سے رہائی دل آ چکے ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ کیٹو ڈائٹ لوکارب ڈائٹ اور روزے یعنی فاسٹنگ سے روزانہ ادوائیات سے جان چھڑا رہے ہیں آپ اسے بھی چھوڑ دیجی آپ گوگل پر بلیو زون ٹائپ کیجی آپ کے سامنے دنیا کے چھے ایسے خطے آ جائیں گے جہاں نوے فیصد لوگوں کی عمریں سو سال سے زیادہ ہیں اور یہ لوگ اس عمر میں بھی مکمل متحرک زندگی گزار رہے ہیں انہیں جدید دنیا کا کوئی مرض لاکھ نہیں ہے اور یہ کسی قسم کی کوئی دوا بھی نہیں کھا رہے ہیں میڈیکل سائنس دہائیوں سے بلو زونز کے شہریوں پر ریسرچ کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ اگر اپنے معمولات بلو زونز کے مطابق بدل لیں تو آپ بھی صحت مند اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ناظرین گرامی میں نے ویلنس اور اچھی زندگی کے بارے میں اب تک جو پڑا اور دیکھا اور جو مختلف کورسز سے سیکھا میں نے اس سے چھے چیزیں اخذ کی ہیں ڈسپلن اس کائنات کا پہلا اصول ہے آپ آج دو سو سال بعد کے تلوے آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت معلوم کر لیں سورج یقیناً اس دن بھی سیکنڈز کے حساب سے وقت پر تلو ہوگا اور این وقت پر غروب ہو جائے گا چاند ستارے، ہوائیں، بارشیں، پھول، پھل ہمارے دل کی دھڑکنیں تیہ ہیں چنانچہ آپ اگر خود کو قدرت کے ڈسپلن کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ قدر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں دو، انسان کو دنیا کے تمام جانداروں کے مقابلے میں کم خوراک درکار ہوتی ہے شاید اس لیے صرف انسان پر روزے فرض ہیں کتے اور گھوڑے بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ فاقہ کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں چنانچہ آپ اگر خوراک کم کر لیں گے اور اس کے وقت اور اوقات تیہ کر لیں گے تو بھی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی تین، انسان کے لیے ایکسرسائز لازم ہے آپ اگر دن میں کم از کم ڈیڑھ گھنٹا ایکسرسائز، واگ، کیلولا اور مراقبہ نہیں کرتے تو پھر آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں بلکہ زندگی آپ کو گزار رہی ہے چار، قدرت نے ہر تکلیف، ہر عذیت اور ہر بیماری کا علاج ماحول میں رکھا ہے آپ اپنی تکلیفوں کا علاج نیچر میں تلاش کریں آپ اگر ہفتے میں تین دن حلدی والا دودھ پی کر تندرست ہو سکتے ہیں تو آپ کو ملٹی ویٹامنز اور انٹی بائیوٹکس لینے کی کیا ضرورت ہے پانچ، انسان کو کام زندہ رکھتا ہے آپ آخری سانس تک کام کرتے رہیں لیکن کام آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے مزاج کے خلاف کام قید ہوتا ہے اور قید محل میں بھی ہو تو انسان کو مار دیتی ہے اور چھے، اللہ کے سوا انسان کا کوئی آسرا کوئی سہارا نہیں آپ اسے ہمیشہ ساتھ رکھیں آپ کی زندگی اچھی گزرے گی دوستو یہ نسکہ دنیا کے کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں اس کے نتائج آپ کو حیران کر دیں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی باتوں سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ نگے پان